ہلو فرنڈز اگر آپ کو فیٹی لیور ڈیزیز ہے اور آپ اس کو نیچرلی کیور کرنا چاہتے ہیں ریورٹس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اگر آپ کو فیٹی لیور ڈیزیز نہیں ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو اس انفرمیشن اس جانکاری کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں 25% ایڈلٹس کو فیٹی لیور ڈیزیز ہے یعنی کہ ہر چار میں سے ایک انسان کو فیٹی لیور ڈیزیز ہے تو آپ کو یا پھر آپ کے پریوار میں یا کسی کو بھی جان پہچان میں اگر یہ فیٹی لیور ڈیزیز ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی لاپکاری رہے گا دوستو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے اس لیے ہے کیونکہ ہمارے لیور فنکشن ٹیسٹ کے ویڈیو کو آپ نے بھرپور پیار دیا اور آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لیور فنکشن ٹیسٹ ایکسپلینڈ ان ہندی بائی ڈاکر سندیب جسل آپ نے ون ہنڈرٹ تھاؤزن یعنی کہ ایک لاکھ سے زیادہ ویوز دیئے ہیں اس کے لیے بہت بہت دل سے شکریہ اگر اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنے لیور کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں جو آخر تک آپ کو اچھے سے ہم سمجھانے والے ہیں تو نشت روپ میں آپ فیٹی لیور ڈیزیز کو بہت حد تک ریورس کر پائیں گے یعنی کہ اس کو ٹھیک کر پائیں گے اگر نہیں ہوا ہے تو پریونٹ کر پائیں گے بچاو کر پائیں گے اور اگر ہو گیا ہے تو اس کو کانٹرول اور مینج کر پائیں گے اور اگر فیٹی لیور کا دھیان سمجھ پر نہ رکھا جائے تو آگے چل کے یہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا اور انسولین ریزسٹنس جو کی آگے چل کے ڈائیبیٹیز یعنی کہ شگر کی بیماری بنتی ہے اور اگر پھر بھی دھیان نہ رکھا جائے تو لیور فیلیر جیسے ہم سیروسز بولتے ہیں اور ایون ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے ہائی فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر سندیب جسل فرام لیولائف مور ڈاٹ کام ایک پریونٹیو ہیلتھ کنسلٹنٹ ایک لائف سٹائل ڈیزیز فیزیشن اور ایک نیچرل ہیلتھ کنسلٹنٹ دوستو میں اور ڈائیٹیشن پلوی جسل آپ جانتے ہیں کہ ہم مل کر کے ریلائیبل ریسرچ اور ایکشنیبل نیچرل ڈائیٹ این لائف سٹائل ٹپس آپ کے لئے لے کے آتے ہیں جن کے اوپر آپ عمل کر کے بہت ہی اچھے سے ایک بہت ہیلتی لائف جی سکتے ہیں جی دوستو ہمارا ادیش ہے کہ آپ جوڑ سکیں اپنی زندگی میں کئی اور ورش اور بھر سکیں زندگی ان کے ورشوں میں ہم کہتے ہیں that you should be able to add years to your life and add life to your years اور اگر آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ہمارے چینل پر آج پہلی بار جڑے ہیں then please consider clicking on the subscribe button clicking on the like button as well as clicking on the bell icon وہ اس لئے کیونکہ جب بھی ہم ایک نیا اچھا ایک ہیلتھ ٹپ آپ کے لئے اور کسی پہلو پر لے کے آئے تو آپ تک وہ جانکاری سب سے پہلے پہنچے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو fatty liver disease کیا ہے کیا اس کے کارن ہے اور کیسے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں naturally بینا کسی دعا کے دوستو fatty liver disease ایک ایسی condition ہے جس میں کہ liver cells میں fat جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے fat build up ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر more than 5% fat جمع ہو جائے تو اسے ہم fatty liver disease کہتے ہیں اور یہ بہت ایک عام سی سمسیہ ہے ہمارے پاس میری clinical practice 25 years کی ہے جس میں کی انگنت ہم نے ultrasound reports دیکھی ہیں اور کوئی لے کے آتا ہے اپنی report کسی بھی کارن سے اپنا ultrasound کروا کے لیکن اس میں جب fatty liver آتا ہے تو وہ ignore کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو رہنے دیتے ہیں آپ یہ میری جو stone ہے اس کو دیکھ لیجئے یا میرے کوئی درد ہو رہی تھی پیٹ میں اس کو دیکھ لیجئے پہلے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ fatty liver جب بھی پکڑ میں آ جائے تب ہی اس پہ دھیان دینا اچھا رہے گا بہتر رہتا ہے شروع شروع میں fatty liver disease کو جب تھوڑا fat جمع ہوتا ہے تو ہم اسے بولتے ہیں non-alcoholic fatty liver disease NAFLD اور اگر اس کو سمیں پر اس پر دھیان نہ دیا جائے اور اس پہ کابو نہ پایا جائے تو یہ آگے چل کے ایک serious condition بنتی ہے جسے ہم بولتے ہیں non-alcoholic steato hepatitis non-alcoholic کا مطلب کہ آپ alcohol کا استعمال نہیں کرتے یا پھر بہت زیادہ مطرہ میں alcohol استعمال نہیں کرتے اگر آپ کی intake on an average less than 20 ml per day ہے تو آپ non-alcoholic category میں آتے ہیں اور non-alcoholic steato hepatitis کا مطلب ہے کہ fat اتنا جمع ہو گیا ہے کہ hepatitis یعنی کہ liver میں اس نے سوجن پیدا کر دی ہے اور آگے چل کے non-alcoholic steato hepatitis یعنی کہ نیش نشت روپ میں آگے چل کے scarring of the liver کرتا ہے جو کی permanent damage یا liver failure میں result کر سکتا ہے اب آتے ہیں fatty liver ہوتا کیوں ہے fatty liver کے سب سے بڑے کارنوں میں سب سے بڑا پہلا کارن ہے obesity یعنی کہ موٹاپا موٹاپا جی ہاں موٹاپا ایک طریقے سے low grade inflammation یعنی کہ ایک طرح کی سوجن پیدا کرتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے studies نے یہ پروو کیا ہے ہم آپ کو slides بھی دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ 30 to 90% of obese patients have fatty liver disease which is co-existing in them دوسرا کارن ہے abdominal adiposity یعنی کہ پیٹ کے آس پاس موٹاپا یا پیٹ پہ وزن زیادہ ہونا وہ اس لیے کیونکہ جب پیٹ کے آس پاس وزن زیادہ ہوتا ہے تو belly پیٹ کے اندر visceral fat زیادہ ہوتا ہے visceral fat وہ ہوتا ہے جو skin کے نیچے نظر آنے والا fat نہیں لیکن اندر پیٹ میں organs کے آس پاس چپکا رہنے والا fat ہوتا ہے organs کے بیچ میں جمع ہونے والا fat ہوتا ہے تو اگر کسی کا اپنے شریر کے مقابلے پیٹ میں موٹاپا زیادہ ہے تو اس کو fatty لیور جب انسولین زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہے جب زیادہ چیز جو بنتی ہے جو چیز آپ کو زیادہ ملتی ہے اس کی value کم ہو جاتی ہے اسی پرکار اگر انسولین زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کامیاب انسولین بننا کم ہو جاتی ہے اور ناکامیاب انسولین ساتھ میں بننی شروع ہو جاتی ہے جسے ہم انسولین ریزیسٹنس بولتے ہیں سو انسولین ریزیسٹنس آگے چل کے diabetes جیسی سمسیاؤں کو ساتھ ملے کے چلتی ہے اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انسولین ریزیسٹنس والے انسان کو diabetes ہونی ہی ہے اور ان لوگوں کو فیٹی لیور ڈیزیز ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اگلا کارن آتا ہے کہ شگری ڈرنکز کے بہت شوقین ہیں اگر آپ کولاز جوسز بہت زیادہ ماترہ میں لیتے ہیں بہت میٹھی بیورجز کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو بہت چانسز ہیں کہ وہ جا کر کہ انسولین ریزیسٹنس پیدا کریں گے اور اس کے علاوہ جو کی پیٹ کے اندر آرگنز کے آس پاس کی چربی کو بنانے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اگلا کارن جو ہے وہ ہے آپ جانتے ہیں کہ آنتلی میں سب کی آنتلی میں اچھے بیکٹیریا رہتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں جو کھانے کو پچانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر وہ بیکٹیریا میں ایم بیلنس ہو جائے تو پھر لیکی گٹ نام کی ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس میں گٹ وال پرمیابیلیٹی سفر کرتی ہے یعنی کہ انٹسٹائن آنتلی کی اندر کی لائننگ میں لیکش شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے بھی مانا جاتا ہے کہ فیٹی لیور ڈیزیز ہوتا ہے دوستو اس کے عام طور پر شروعات میں کوئی لکشن نہیں ہوتے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے یہ بیماری آپ کو نہیں بتاتی کی آپ کے اندر یہ بن رہی ہے یہ چل رہی ہے لیکن کچھ لوگوں میں اپر ایبڈومینل ہیوینس یعنی پیٹ کے اوپر کے حصے میں خاص طور پر رائٹ سائیڈ یا پھر سینٹر میں کبھی ہیوینس یا فلنس محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہمیشہ تھکان سے بھرے رہتے ہیں آپ کو ٹائیڈ نیس رہتی ہے آپ کو ویکنیس لگتی ہے تو ہاں آپ کو اپنا پیٹی لیور چیک کروانا چاہیے اس کے علاوہ بلڈ ٹیس میں اگر آپ کا ایس ٹی اور ایل ٹی لیول یعنی کہ ایس جی او ٹی اور ایس جی پی ٹی یہ دو ویلیوز بڑھی آتی ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے اور رول آؤٹ کرنا چاہیے کہیں آپ کو فیٹی لیور ڈیزیز تو نہیں ہے یا پھر کئی بار ہم لوگ اپنے جنرل ٹیس کرواتے ہیں اس میں انسلن لیول بڑھے ہوئے آتے ہیں یا پھر ہائی ٹرائی گلیس رائی آتے ہیں کولیس ٹرال پروفائل میں یعنی لیپیڈو گرام میں تو بھی آپ کو یہ سوچ چاہیے کہیں آپ کو فیٹی لیور ڈیزیز تو نہیں ہے اگر اس چیج پر آپ کی پکڑ میں فیٹی لیور ڈیزیز نہ آئے اور یہ آگے چل کے نیش یعنی نون الکول سٹیٹو ہپیٹی تیس بن جائے تو بہت بار لوگوں میں پیلے رنگ کا یورن پاس ہونا یا پھر زیادہ پین زیادہ درد ہونا پیٹ میں یا پھر بھوک کا کم لگنا اور پیلیا کے جو لکشن ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس کا سمدھان نکال لیں اب آتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز کے علاج پر اور اس میں سب سے پہلا most important tip is that you need to reduce your weight if you are overweight or obese اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کو کم کرنا سب ڈائیٹ میں سے 500 calories کی restriction کری 500 calories کو کم consume کرنا شروع کیا تو 8% انہوں نے اپنا body weight reduce کیا اور اس کے ساتھ ساتھ improvement in fatty liver fatty deposition in the liver ہوئی ان کو پائی گئی تو اگر آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں تو آپ اپنے liver کا بہت بھلا کرتے ہیں دوستو fatty liver کے علاج کے لیے سب سے سمپل طریقہ میں بتانے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے بالکل آخر میں وہ اس لیے کیونکہ وہ سب سے بڑا ایک وہم ہے جو ہم دور کرنے والے ہیں جو کی سٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ موفہ کا استعمال کرنا ہے یہ وہ آئیل ہیں جیسے کے آلیو آئیل ہے آوکاڈو آئیل ہے یا پھر نٹس میں جو آئل ملتا ہے آلمنٹ میں والنٹ میں تو یہ مونو آن سیچوریٹڈ فائٹی ایسیڈ رچ آئل اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں تو سٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ آپ کا فائٹی لیور ایمپروو ہوتا ہے نیکسٹ آتا ہے وے پروٹین جی ہاں ایک خاص طرح کا پروٹین ہے جو کی ایک سٹڈی نے پروف کیا کہ اگر وہ دیا گیا عبیز ومن کو جن کا وزن زیادہ تھا تو ان کا 20% لیور فائٹ کی پرسنٹیج کم مدد کرتے ہیں تو گرین ٹی کا سیون آپ کے لیے اچھا رہتا ہے اپنی ڈائیٹ میں سولیبل فائبر کی ماترہ بڑھائیں دوستو فائبر دو پرکار کے ہوتے ہیں ایڈیبل فائبر میں ایک سولیبل فائبر ایک نون سولیبل فائبر اگر آپ سولیبل فائبر کا استعمال شروع کرتے ہیں تو 10 to 14 پرسنٹ ریڈکشن سٹیڈیز نے پروف کری ہے کہ liver فائٹ میں آپ کو ملتی ہے جو کی بہت سگنی فیکنٹ ہے نیکس ہے ایکس سائز جی ہاں دوستو اگر آپ 30 to 60 منٹ آف ایکس سائز اٹ لیس فائیو ڈیز دیز ایک شروع کر دیتے ہیں تو سٹیڈیز نے پروف کیا ہے کہ 10 پرسنٹ تک liver فائٹ کی جو پرسنٹ ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں only with exercise اگلے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نیوٹریشن اور ہربز میں کون 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 سی چیزیں آپ دوستو آخر میں جیسے میں نے آپ کو کمٹ کیا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ ٹپ سب سے بڑی مس کنسیپشن غلط فہمی یہ ہے کہ فائٹی لیور ڈیزیز ہوتا ان لوگوں کا ہے جو فائٹ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں جو فائٹی فوڈ کھاتے تیل گھی مکھن ملائی بغیرہ زیادہ کھاتے ہیں کانٹری تو ڈیٹ ایک سٹڈی نے یہ پایا کہ ایک سکسٹین پرشنٹ ایک فائٹ سکسٹین پرشنٹ لیکن بڑا رول ٹوینٹی سکسٹ پرشنٹ رول دینوو لائپو جنیسز ایک پروسس ہے جس میں آپ اگر کابو ہائیڈریٹ ریفائنڈ کابو ہائیڈریٹ اگر ان کی کنزمشن زیادہ کرتے ہیں تو فیٹ کی بجائے کابو ہائیڈریٹ کا زیادہ رول ہے آپ کے لیور میں فیٹ جمع کرنے میں اب یہ ریفائنڈ فیٹ ہوتے کون سے ہیں یہ ہیں جو بہت شگری چیزیں ہیں جو بہت ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈ ہیں جیسے کی میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جلیبی جیسے ایک آم مٹھائی ہے جلیبی ہے جتنی بھی مٹھائیاں ہیں اس میں ہوتا کیا ہے ایک تو بہت زیادہ چینی ہوتی ہے شگر پگلی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم چاشنی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہوتا ہے میدہ میدہ بھی ہائی گلائسیمک انڈیکس اور میٹھائی میں میٹھا بھی ہائی گلائسیمک انڈیکس ایسے فوڈ اور اگر آپ بہت زیادہ ماترہ میں فروٹ جوسز لیتے ہیں تو اس میں بھی فرکٹوز یعنی فروٹ شگر بہت زیادہ ہوتی ہے جو سیدھا لیور میں جاتی ہے تو جتنی بھی ایکسیس کیلوریز آپ سیمپل کابو ہائی ڈریٹ سے پروائیڈ کرتے ہیں اپنی باڈی کو وہ ساری ساری ڈی این ل یعنی دی نوو لائپو جنیس کی پروسس کے ذریعے فیٹ بناتی ہیں جو کی لیور میں ہی پہلے سٹور ہوتا ہے تو یہ ہے ایک بہت اچھا ٹپ جس کو اگر آپ اپنائیں تو نشیت روپ میں اپنا فائدہ کروا سکتے ہیں لیکن یہ جنرل ٹپ ہیں دوستو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے جو پرسنلائز کنسلٹیشنز ہیں ان میں پرسنلائز کسٹمائز سلیوشنز دینے کی جس میں آپ کا ٹرائیگلیس رائیڈ آپ کا لپیڈ پروفائل کیا کہتا ہے آپ کے اندر انسولین ریزیسٹنز کتنی ہے یہ سارے فیکٹرز کو جوڑ کر ایک فارمولا ایک فارمولیٹڈ لائف سٹائل اور ڈائیٹ پلان تیار کیا جاتا ہے جو لوگ ہم سے پرسنل کونٹ ان کو اگر آپ سنتے رہیں اور اس کو اپناتے رہیں تو آپ نشت روپ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر سندیب جسل لائک کا بٹن دبانا اس ویڈیو کو شیئر کرنا اس ویڈیو میں بھی دی گئی جانکاری کو اچھے سے اپنائیں اور اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اچھی جانکاری پہنچ سکے اسی میں آپ اپنا مہتوک پورن یوگدان لوگوں کی صحت میں ڈال سکتے ہیں کرنا کچھ نہیں صرف لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے thank you very much زندگی میں جوڑی ہے کئی ورش اور زندگی جوڑی ہے ان کئی ورشوں میں live life more live your life more live life more live your life more � .